دوستو احساس کفالت پروگرام میں جو چودہ ہزار ملتی تھی عورتوں کو اب جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ عورتوں کو دو ہزار دیے جائیں گے مہانہ تو اس کے لیے جو ہے وہ مفتا اسماعیل جو کہ فیننس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے آپ کو ایک نمبر دیں گے اس پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر اور شناختی کار نمبر ہم کو بھیجنا ہے اس ہفتے مفتا اسماعیل نے کہا کہ اس ہفتے عورتوں کو چودہ ہزار ملیں گے جو ہمارے پاس الڑی ہیں ریجسٹر اور جو ہمارے پاس ریجسٹر نہیں ہیں ان کے لیے ہم ایک فون نمبر جاری کریں گے اس فون نمبر پر وہ اپنے موبائل نمبر اور شناختی کار نمبر بھیجیں گے تو تین یا چار دن میں ہم دیکھیں گے کہ وہ احل ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ احل ہوں گی تو ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا وہ عورتیں جو الڑی شامل ہیں ان کو اس ہفتے چودہ ہزار ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے وہ عورتیں جو اس وقت اہل نہیں ہیں اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں ان کو ایک نمبر دیا جائے گا اس میں وہ جو ہے وہ اپنا میسج کریں گی اپنا موبائل نمبر اور اپنا شناختی کار نمبر اس کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ان کو ان کا کوئی اکاؤنٹ تو نہیں بنا ہوا ان کے موبی کیس میں کوئی کیس تو نہیں پڑا ہوا ان کے نام پہ کوئی کار گاڑی اور کوئی پروپرٹی تو نہیں ہے اگر وہ اہل ہوں گی وہ عورتیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کیا جائے گی تو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں احساس کفال کے حوالے سے کوئی بھی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو ہمیں نیوز ملے گی وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑا ریلیف پیکج ہے وزیراعظم شعبہ شریف کی طرف سے ایک کروڑ چودہ لاکھ نہیں چالیس لاکھ عورتوں کو جو ہے وہ پیسے دینا تو می گوڑ بلیس یو آل انشاءاللہ ہم وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ جو عورتیں ریجسٹر نہیں ہیں جو اہل نہیں ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو کس طرح ریجسٹر کرنا تو می گوڑ بلیس یو آل